بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی سب ٹھیک ہیں آج میں بناؤں گی بریٹ کپ کوڑے تو اس کے لئے مجھے چاہیے ادرک لیسن تھوڑا سا کٹا میں نے سابت زیرہ ہے سابت دھنیا ہے کٹا ہوا موٹا موٹا اور اجوائن ہے ہری مرچے میں نے کاٹی ہے اور ایک درمیانی سائز کی پیاز میں نے چوب کی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آئل ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں یہ میں ادرک لیسن کی پیسٹ یہ ڈال دوں گی میں تھوڑی سی اس کو ہلکا سا بھوننے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی زیرہ اور اجوائن یہ ڈال دیا میں نے اب ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیں تو اس میں اب میں پیاز ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال دیا پیاز اب ان کو فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا کرنا ہے تو یہ نمک میرچ ہلدی رکھی ہے ہری مرچے کاٹ کے رکھی ہیں اب یہ میں نے ہری مرچیں ڈال دی اس میں اور یہ دھنیا ڈال دیا کٹا ہوا اور یہ نمک میرچ اور ہلدی بھی ڈال دی میں نے بس ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور بس ان کو پھر میں نکال لوں گی لیدہ اور پھر آلو بوائل کی ہوئے میں نے لیدہ اور پھر اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے چلے یہ میں نے دیکھیں مسالہ نکال لیا ہے اور یہ آلو بوائل کی ہوئے ہیں ان کو میں ڈالوں گی اور اچھی طرح ان کو ملا لیں گے یہ اچھی طرح میں نے ان کو ملا لیا سارا یہ دیکھیں سارا مسالہ تیار ہو گیا اور یہ میں نے ریڈ لی ہے اس کے میں چار چار پیس کروں گی کیونکہ بہت بڑے پیس ہیں تو ان کے میں نے چار چار پیس کروں گی سب کے اور یہ میں نے رکھ لی ہے سارے پیس کر کے اب میں ان میں فیلنگ کروں گی مسالے کی یہ میں نے اچھی طرح دبا دبا کے اس میں لگا دیا ہے اور دوسرا پیس اس کے اوپر رکھتوں گی اور اچھی طرح دبا کے ان کو رکھ دی جاؤں گی میں سب کو باری باری کر کے رکھتوں گی پھر میں الیتہ ان کو فرائی کروں گی بیسن میں یہ میں نے سارے تیار کر لی ہیں اب میں تھوڑا سا بیسن گھولوں گی آدھی پہلی تقریبا اس میں نمک اور میرچ ڈالنی ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ میں نے رکھا ہے آپ نے اس میں اچھی طرح میں نے مکس کی ہے اور یہ میں اس میں اچھی طرح ڈپ کر کے میں نے رکھتی ہے سارے پیس اور یہ میں ڈال رہی ہوں فرائی پین میں تو آگ ذرا درمیانی رکھیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو اُلٹائیں دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح ہو جائیں گے تو پھر ان کو نکال دے جائیں بس بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں ایک سیٹ سے اُلٹا دی ہے ان کو بہت اچھا کلر آیا اس کا اور بس آہستہ آہستہ ان کو اُلٹائیں دیکھیں ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی ٹرائی کریں چلیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پکوڑے بنا کے کھلائیں سب کو بہت مزے کے بنتے ہیں چلیں جی اللہ حافظ